ہیلو ایوری برن ویلکم این پرسٹیج کلاسز آج ہم آپ کو بتائیں گے پہلی عالمی جنگ کے بارے میں پہلی عالمی جنگ کو جنگ عظیم بھی کہا جاتا ہے اس کی شروعات 28 جولائی 1914 کو ہوئی یہ 4 سال تک چلی اور 11 نومبر 1918 کو اس کا خاتمہ ہوا اس وقت ہی کہا گیا کہ اس کے بعد 50 سے 60 سالوں تک اب کوئی جنگ نہیں ہوگی حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے کچھ سالوں بعد ہی دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی پہلی عالمی جنگ کو جنگ عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے صدیوں سے اتنی بڑی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی جس میں اتنے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہو اس سے پہلے اسے عالمی جنگ بھی نہیں کہا جاتا تھا کیونکہ ظاہر ہے دوسری عالمی جنگ نہیں ہوئی تھی دوسری عالمی جنگ کے بعد ہی اسے پہلی عالمی جنگ اور اسے دوسری عالمی جنگ کہا گیا پہلی عالمی جنگ میں دنیا بھر میں بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ریکارڈ کے مطابق تقریباً ایک کروڑ ستر لاکھ موتی ہوئی جن میں ایک کروڑ دس لاکھ فوجی اور ساٹھ لاکھ عام افراد شامل تھے تقریباً دو کروڑ لوگ زخمی ہوئے لیکن یہ وہی ریکارڈ ہیں جو درج کی گئے حقیقت میں اس سے بھی زیادہ جانی نقصان ہوا جنگ میں شامل ہونے والے ممالک اس وقت ممالک دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک طرف تھی اتحادی قوتیں یعنی allied powers دوسری طرف تھی مرکزی قوتیں یعنی central powers مرکزی قوتوں میں آسٹرو ہنگری سلطنت جرمنی ترکی سلطنت یعنی ottoman empire شامل تھے اور اتحادی قوتوں میں روس فرانس برطانیہ امریکہ اور جاپان شامل تھے اس مائپ میں آپ دیکھ رہے ہیں اورینج کلر کے جو علاقے ہیں یہ مرکزی قوتیں ہیں اور جو گرین کلر کے علاقے ہیں یہ اتحادی قوتیں ہیں پہلی عالمی جنگ ہونے کی وجوہات کیا کیا تھی پہلی عالمی جنگ ہونے کی چار اہم وجوہات تھی فوجی طاقتوں کو فوقیت دینا نظام اتحاد سامراجیت اور قوم پرستی اب ہم ان پر ایک ایک کر کے روشنی ڈالیں گے فوجی طاقتوں کو فوقیت دینا ہر ملک اپنی فوج کو وسی کرنے اور مضبوط کرنے کی کوشش میں تھا بڑی تعداد میں نئے اور پہلے سے بہتر ہتھیار بنائے گئے مشین دنوں کا استعمال بھی سب سے پہلے عالمی جنگ میں ہوا بڑی توپوں ٹینکوں کا استعمال بھی سب سے پہلے یہی ہوا اور سب سے پہلے بڑے اور بندوقوں سے لیس پانی کے جہاز بنائے گئے پہلی عالمی جنگ کیلئے سب ہی ممالک یہ جانتے تھے کیونکہ جنگ کے امکانات جو ہیں ظاہر ہو رہے تھے اور جنگ ہونا لازمی ہے اس لئے سب ممالک نے اپنی بہت بڑی بڑی فوج تیار کر لی سب ہی ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور بننے کی کوشش کر رہے تھے برطانیہ اور جرمنی میں اس وقت سنتی انقلاب چل رہا تھا یعنی انڈسٹریل ریولیشن اس لئے ان کی فوج جدید اور بہتر ہتھیاروں سے لیس تھی سب ہی ممالک برطانیہ اور جرمنی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جو بیکار تھی نظام اتحاد انیسی صدی میں ممالک کے درمیان طاقت کو کنٹرول میں رکھنے کیلئے کئی معاہدے کیے گئے یعنی ٹریٹی سائن کی گئی یہ معاہدے اس لئے کیے گئے کہ کوئی ملک کسی ملک کے ماتحد نہ ہو جائے کہ کوئی ملک کسی ملک پر قبضہ نہ کر لے اور ان اہدناموں کو بہت زیادہ خوفیہ رکھا جاتا تھا یعنی اگر دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہو جاتا تو اسے راز رکھا جاتا تیسرے ملک کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی اس طرح دو معاہدے تھے جو عالمی جنگ کی وجہ بنے پہلا تھا ٹرپل اتحاد یعنی ٹرپل الائنس جو تین ممالک کے درمیان ہوا جن میں جرمنی آسٹرو ہنگری اور اٹلی شامل تھے یہ اٹھارہ سو بیاسی میں ہوا اور دوسرا تھا ٹرپل انتانگ یہ انیس سو سات میں ہوا اس میں بھی تین ممالک شامل تھے فرانس برطانیہ اور روس ویسا تو یہ اہد بہت مضبوط ہوتے تھے لیکن اٹلی نے جنگ کے دوران اس اہد کو توڑ دیا تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے جنگ عظیم سے پہلے مختلف معاہدوں سے ممالک ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے جو لڑائی صرف آسٹریہ اور سربیا کے درمیان تھی وہ معاہدوں کی وجہ سے بہت سارے ممالک کی جنگ بن گئی اور دونوں جانب سے الگ الگ معاہدوں کے تحت بہت سارے ممالک جنگ میں شامل ہو گئے یہ آپ میک دیکھ رہے ہیں اس میں جو براؤن کلر کے علاقے ہیں جرمن ایمپائر آسٹرو ہنگری اٹلی یہ ٹرپل ایلائنس کے علاقے ہیں اور جو گرین کلر کے ہیں رشیا فرانس یونائٹی ٹنگڈم یہ ٹرپل انتانت کے علاقے ہیں سام راجب تمام یوروپین ممالک افریقہ کے بڑے سے بڑے حصے پر قبضہ کرنے کی فراق میں تھے اور ایک دوسرے سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کیلئے کوششیں تیز ہو گئی اٹھارہ سو اسی تک افریقہ کا بڑا حصہ کالونی بن گیا یعنی سام راجب کے تحت ہو گیا سب سے زیادہ حصے پر برطانیہ کی حکومت تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ مضبوط تھا اور ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا کے پچیس فیصدی علاقے پر برطانیہ کی حکومت تھی اس لئے اس کے پاس وسائل اور دولت دوسرے ممالک سے بہت ہی زیادہ تھی برطانیہ نے نو آبادیاتی علاقوں سے لوگ اپنی فوج میں شامل کرنا شروع کر دیا یعنی اس کی فوج میں برطانیہ افسروں کی تعداد کم ہوتی تھی اور دوسرے افسران کی تعداد زیادہ ہوتی تھی ہندوستان سے بھی تقریباً تیرہ لاکھ فوجی برٹیش فوج میں شامل کیے گئے قوم پرستی قومیت کا جذبہ بھی ایک اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے پہلی عالمی جنگ واقع ہوئی انیسی صدی میں قومیت کا جذبہ پوری یورپ میں پھیل گیا بالٹک ریاستوں کی عوام چاہتی تھی کہ جس طرح جرمنی اور اٹلی نے اپنے آپ کو ایک آزاد ملک بنا لیا ہے اسی طرح ہم بھی قومیت کے جذبے کو فروغ دیں اور آزادی حاصل کر لیں اور عوام نے یہ بات بھی ذہن نشین کر لی کہ کوئی بھی ملک جنگ کے بعد ہی اپنی طاقت اور دبدبہ قائم کر کے عظیم بن سکتا ہے دوسری وجہ ہیورپین ممالک میں یہ سوچ بن گئی کہ اب اگر کوئی بھی جنگ ہوگی تو وہ بہت ہی چھوٹی ہوگی کیونکہ سائنس نے ترقی کر لی ہے اب ہتیار جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہیں پہلے سے جدید ہیں اس لئے جنگ جلد ہی ختم ہو جائے گی اور ہارجیت کا فیصلہ بھی جلد ہی ہو جائے گا دوسری اہم وجہ تھی کہ اس وقت کے اخباروں کتابوں میگزینوں اور مصنفوں نے یعنی رائٹروں نے جنگ کو ملک کی ترقی کا راستہ بتایا انہوں نے کہا کہ جنگ تو ہونی ہی چاہیے جنگ بہت ضروری ہے بینہ جنگ کے کوئی بھی ملک عظیم نہیں بن سکتا ترقی نہیں کر سکتا اس لئے جنگ تو ہمیں کرنی ہی چاہیے ان میں سب سے اہم وجہ تھی آرکس ڈیوک خدا میں یہ اپنی بیوی کے ساتھ سارا جی وہ آئے تھے یہ سارا جی وہ شہر ہے بوسنیا میں تب گیفریلو پرنسپ نام کے شخص نے گولی مار کر ان کا قتل کر دیا یہ دن تھا 28 جون 1914 ظاہر ہے شہزادی کی قتل کے بعد ملک میں افرہ تفریح مچ گئی سربیا کو دھمکی بھی گئی کیونکہ سربیا بوسنیا کا پڑوسی ملک تھا یہ میپ آپ دیکھ رہے ہیں بوسنیا سربیا رومینیا بلگیریہ مونٹین ایگرو یہ سب اوٹومن ایمپائر کا حصہ تھے 19 صدی کے شروع میں سربیا رومینیا اور بلگیریہ نے اپنے آپ کو ایک آزاد ملک بنانی ہے بوسنیا جو ہے سربیا کا پڑوسی ہے تو اس لیے کہا گیا کہ سربیا بوسنیا کو مدد کر رہا ہے ایک آزاد ملک بننے میں اس لیے سربیا نے ہی یہ سازد شرچی ہے کہ فرانس فرڈیننٹ کا قتل کر دیا جائے جلائی بہران آپ سرنڈر کر دیجئے ہتیار ڈال دیجئے جو کہ سربیا کے لیے بہت زیادہ شرمناک تھا کیونکہ بینے لڑائی کے کوئی کیسے ہار مان سکتا ہے سربیا نے روس سے مدد مانگی جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا اور اس معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوئی وجہ جھونڈ رہا تھا اور وہ وجہ اسے مل گئی وہ تھا سلاوک لوگوں کا سربیا میں رہنا کہ وہ لوگ تھے جو روس اور سربیا میں رہتے تھے اور مشتر کا قوم سے تعلق رکھتے تھے لہٰذا روس نے ان کی مدد کے لیے اپنی فوج اکھٹا کرنا شروع کر دی دوسری جانب آسٹریا ہنگری نے جرمنی سے مدد مانگی کیونکہ یہ ٹرپل ایلائنس کے معاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے 1982 میں جو ہوا تھا یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا اس حوالے سے جرمنی نے آسٹریا ہنگری کے مدد کے لیے اپنے فوج تیار کر لی آسٹریا ہنگری اور جرمنی نے سربیا پر جنگ کا اعلان کر دیا اور اس کے نتیجے میں روس نے جرمنی پر جنگ کا اعلان کر دیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا کیونکہ روس اور فرانس ٹرپل ایلائنس کے معاہدے سے جڑے ہوئے تھے یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابھی تک برطانیہ جو ہے یہاں جنگ میں شامل نہیں ہوا ہے اور اٹلی نے ٹرپل ایلائنس کا حصہ ہونے کے باوجود اس لڑائی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا یہ سارے واقعات جو ہیں جولائی میں ہوئے 28 جون کو فرانس فرڈیننٹ کا قتل ہوا اور یہ سارے واقعات جولائی میں ہوئے اس لئے ہم اسے جولائی بہران یا جولائی کرائسس کے نام سے جانتے ہیں جرمنی نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم سب سے پہلے فرانس کو ہرا دیتے ہیں کیونکہ روس کی فوج کو ہرانا بہت مشکل ہے فرانس پر حملہ کر دیتے ہیں اس لئے جرمنی نے سیدھے فرانس پر حملہ کرنے کے بجائے بیلجیم کا راستہ چنا اور بیلجیم پر حملہ کر دیا 1829 میں برطانیہ اور بیلجیم کے درمیان بھی ایک ٹریٹی ہوئی تھی ایک معاہدہ ہوا تھا اس کا نام تھا ٹریٹی آف لنڈن یہ تقریباً ستر سال پہلے ہوا تھا تو اتنے پرانے معاہدے کا بہانہ بنا کر برطانیہ نے جرمنی پر جنگ کا اعلان کر دیا جرمنی بیلجیم کے ذریعے فرانس میں داخل ہونے میں کامیاب تو رہا مگر پیریس کے پاس پہنچ کر اسے رکنا پڑا کیونکہ سامنے بیٹش فوج کھڑی تھی بیلجیم کی مدد کے لیے دوسری طرف جرمنی کا حملہ کافی حد تک کامیاب رہا اور روس نے لڑائی میں تقریباً تیس لاک سپاہی کھو دیا ترکی سلطنت نے روس پر لڑائی کا اعلان کر دیا کیونکہ یہ پہلے سے بھی سویز نہر کو لے کر ایک دوسرے کو ہرانا چاہتے تھے کیونکہ سویز نہر اس وقت برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ تھا اور اگر سویز نہر پر ترکی سلطنت کا قبضہ ہو جاتا تو ممکن تھا کہ برطانیہ لڑائی میں ہار جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا برطانیہ نے سویز نہر کو بچا لیا یا آپ میپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی نے سربیہ پر حملہ کرنے کی کا الائن کیا آستریہانگری نے بھی سربیہ پر حملہ کرنے کا الائن کیا پیچھے سے رشیہ نے کہا کہ ہم جرمنی پر حملہ کر دیں گے فرانس نے کہا کہ ہم جرمنی پر حملہ کر دیں گے اٹھلی جو ہے آستریہانگری کی مدد کرنے سے منہ کر دیا اس نے بہانہ بنایا کہ ہم نے یہ معاہدہ اس لئے کیا تھا تاکہ اگر کوئی ہم پر اٹیک کرے تو ہم ڈیفینس کر سکیں ہم بچاؤ کر سکیں نہ کہ اٹیک کے لیے ہم نے یہ ٹریٹی سائن کی تھی تو یہ وہ آہدہ بنا کر اٹلیز جنگ میں شامل نہیں ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پتلی سرنگ جیسی ہے یہ جو ہے اس کو ٹرینچز کہتے ہیں اور اردو میں اسے کہا جاتا ہے خندق یہ خندق ہی ہوتی ہیں جن میں سپاہی کھڑے ہو کر جنگ لڑتے ہیں تاکہ وہ باہر کے حملوں سے بچے رہیں جرمنی اور فرانس کے درمیان تین سال تک لڑائی ہوتی رہی مگر کوئی نتیجہ نہیں لکھلا ہاں ایک نقصان ضرور ہوا کہ لمبے عرضے تک ٹرینچز میں رہنے کی وجہ سے بدلتے اور خراب موسم کا اثر سپاہیوں کی صحت پر ہوا اور ان کے پیروں میں فنگل انفکشن ہو گیا اور بہت سارے سپاہیوں کی موت صرف بیماری سے ہو گی افریقہ میں بہت ساری جرمن کالونیز تھی جسے ٹوگو تنزانیا ان پر فرانس اور روس نے حملہ کر دیا چھوٹے چھوٹے ڈیگر ٹاپو تھے جنہیں آئیلنڈ کہتے ہیں ٹاپو تھے چین کے کچھ علاقے بھی جرمن کالونیا میں شامل تھے جن پر جھاپان نے حملہ کر دیا بہری لڑائی کی وجہ سے بھی جنگ میں تیزی آگئی کیونکہ جرمنی نے یو بوٹس ایجاد کی تھی یو بوٹس ایک طرح کی سبمرین ہوتی ہے اور ان یو بوٹس نے امریکہ کے پیسنجر شپس پر حملہ کر دیا جن سے امریکہ کے مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے تھے تو اس لیے امریکہ جو ابھی تک نیوٹرل تھا یعنی دونوں جانب ہتیاروں اور پیسوں سے مدد کر رہا تھا وہ اب جرمنی کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا تقریباً تیرہ لاکھ ہندوستانی برطانوی فوج کے تحت اس جنگ میں شامل ہوئے اور فرانس، عراق اور مصر میں تقریباً پچاس ہزار ہندوستانی سپاہی شہید ہوئے اب دیکھیں گے انیس سو سترہ جرمنی نے میکسیکو کو لڑائی میں شامل ہونے کے لیے ایک خفیہ خط بیجا تھا جس میں امریکہ پر حملہ کرنے کی بات لکھی گئی کیونکہ میکسیکو امریکہ کے زیادہ قریب تھا لہٰذا اس حملے سے جرمنی کو فائدہ ہونا تھا جرمنی کو اندازہ تھا کہ امریکہ ضرور لڑائی میں شامل ہوگا اور یہ برطانیہ کی طرف سے ہی جنگ میں شامل ہوگا اس لئے اس نے پہلے سے اپنا انتظام کر رکھا تھا حالانکہ یہ خط بہت خوفیہ تھا لیکن پھر بھی اس کا پتہ امریکہ کو چل گیا اس طرح یہ دوسری بڑی وجہ امریکہ کے لڑائی میں شامل ہونے کی بنی تھی انیس سو اٹھارہ کی شروع میں وڈرو ویلسن جو اس وقت وہاں کے پریزیڈنٹ تھے صدر جمہوریہ تھے انہوں نے جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے اپنے جنگ میں شامل ہونے کے مقاصد کو واضح کرنے کے لیے چودہ اہم نکات بیان کیے جنہیں ویلسن کے چودہ نکات کہا جاتا ہے یعنی ویلسن's 14 پوائنٹ ان میں بتایا گیا کہ امریکہ لڑائی میں کیوں شامل ہو رہا ہے اس کے علاوہ ان میں امن کی بات کی گئی بحری آزادی کی سامراجد کے خاتمے کی اور ایک بین الاقوامی تنظیم لیگ آف نیشنز بنانے کی بات کو واضح کیا گیا روسی انقلاب 1917 فروری کا انقلاب اسے فروری کے انقلاب سے بھی جانا جاتا ہے فروری کا انقلاب اس انقلاب میں یہاں کے بادشاہ زار نکولز دویم کو تخت سے ہٹا دیا گیا اور حکومت کا تختہ پلچ ہو گیا اور آرزی طور پر ایک حکومت تشکیل دی گئی جس کی نمائنید کی وہی لوگ کر رہے تھے جو اس وقت انقلاب کے سربراہ دے لیکن یہ زیادہ وقت تک حکومت برقرار نہیں رہی کیونکہ اکتوبر میں ایک دوسرا انقلاب ہوا جو بولشوک پارٹی کے لوگوں نے کیا اس کا سربراہ لینن تھا جس نے اقتدار میں آتے ہی اس بات کا اعلان کیا کہ ہمیں لڑائی نہیں چاہیے رشیہ کے لوگوں کو لڑائی نہیں چاہیے اس لئے ہم جرمنی سے آمن کا معاہدہ کریں گے اور اس آمن کے معاہدے کا نام رکھا گیا ٹریٹی آف بریسٹ لٹوسک مارچ انیس اٹھارہ میں یہ معاہدہ دستخط کیا گیا اس طرح جرمنی جو دونوں طرف لڑائی ہیں لڑا رہا تھا اب اسے صرف ایک جگہ جنگ لڑنی تھی یعنی مشرق کی جانب لڑائی ختم ہو گئی تھی جس سے جرمنی میں اور زیادہ اعتماد بھر گیا اور اس طرح اس نے یہاں کے بچے ہوئی سپاہیوں کو بھی فرانس کی جانب بھیج دیا اس سے اب جرمنی کو لگنے لگا تھا کہ اب ہم جنگ آسانی سے جیت جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس وقت تک امریکہ لڑائی میں شامل ہو چکا تھا اور ہر روز تقریباً دس ہزار سپاہی امریکہ کی طرف سے فرانس کی مدد کیلئے بھیجے جا رہے تھے انیس سو اٹھارہ اتحادی قوتوں نے بولکان اٹلی مشرق کی جانب حملہ جاری رکھا اور پوری طرح سے مرکزی طاقتوں کو ہرا دیا یعنی سینٹرل پاورز کو ہرا دیا مقربی موحاز پر جرمنی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ امریکہ لگاتار اپنے سپاہیوں کو وہاں بھیج رہا تھا اس لئے آخر کار گیارہ نومبر کو انیس سو اٹھارہ کے گیارہ نومبر کو صبح گیارہ بجے جرمنی نے جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا لیکن یہ پوری طرح جنگ کا خاتمہ نہیں تھا مکمل سمجھو تھا جو ہے ورسائل کے معاہدے میں ہوا ایک سال بعد اٹھائیس جون انیس سو انیس کو ہوا ورسائل کا معاہدہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اس کو یاد رکھئے گا ورسائل کا معاہدہ یہ ورسائل کے محل میں دستخط ہوا جو کہ پیرس شہر میں ہے تھوڑی باہری طرف واقع ہے اور فرانس کے راجاؤں کا تاریخی محل ہے اس میں سب سے اہم نقاط یہ تھے کہ جنگ کے لئے کون ذمہ دار ہے اس کا جواب یہ تھا کہ سب ہی ملکوں نے جنگ کا ذمہ دار جرمنی کو بتایا اور یہ کہا کہ اگر جرمنی چاہتا تو اس جنگ کو روک سکتا تھا حالانکہ جنگ میں سب ہی ممالک نے برابر شرکت کی تھی نقصان بھی سب ہی ممالک کو اٹھانا پڑا پر پھر بھی پوری طرح جرمنی کو اس جنگ کا ذمہ دار مانا گیا مرکزی اور مشریقی یوروپ میں کئی ساری سرحدیں بدل گئی کچھ نئے ممالک بنائے گئے افریقہ کی کولونیوں کی سرحدیں بدل گئی اور جرمنی کو جرمنے کی طور پر بہت بھاری رقم ادا کرنے پڑی یہ قیمت بہت زیادہ تھی اور جرمنی نے اس کی آخری قسط دو ہزار دس میں چکائی ہے جرمنی کی جتنی بھی کولونیاں یہ علاقے تھے افریقہ میں وہ سب برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بات لیا امریکہ نے کچھ نہیں کوئی حصہ نہیں لیا اس میں سے کیونکہ وہ سامراجت کے خلاف تھا ویلسن نے اپنے فورٹین پائنٹ میں سامراجت کی خلاف بات واضح کی تھی اس لئے امریکہ نے اس میں سے کوئی حصہ نہیں لیا اس معاہدے کی وجہ سے پوری دنیا میں چار بڑی سلطنوں کا زوال ہوا جو تھی جرمن سلطنت آسٹرو ہنگری سلطنت روسی سلطنت اور ترکی سلطنت آسٹرو ہنگری سلطنت سے نئے ممالک بنائے گئے جن میں آسٹریہ ہنگری چیکو سلواکیا یوگو سلواکیا تھے اور روس اور جرمنی سے اسٹوویا لتاویا لیتھونیا پولینج اور فن لینڈ بنائے گئے اب ہم بات کریں گے کچھ تقنیقی تبدیلیوں کی جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریڈیو کی جنگل سے کچھ سال پہلے ہی ریڈیو کا ایجاد ہوا تھا جسے جے مارکونی نے ایجاد کیا تھا اور پہلی بار اسے کمیونیکیشن کے ذرائع کے طور پر استعمال کیا گیا اس کے بعد ہتھیاروں سے لیس گاڑیاں یہ ایسی گاڑیاں تھیں جن کے اوپر سٹیل کی پرت لگائی گئی تھی جس سے گولیاں اس کے اندر نہ جا سکیں تیسری سب سے اہم چیز توپے تھی اس کا استعمال سب سے زیادہ برطانیہ نے کیا چوتھا تھا ساب مارین یعنی یو بورٹس ان کا استعمال اور ایجاد جرمنی نے کیا اور سب سے زیادہ اس نے جہازوں کو ڈبویا یو بورٹس سے کئی سارے جہازوں کو ڈبو دیا گیا جن کے دوران اس کے بعد مشین گن اور مسترڈ گیس بہت استعمال کی گئی سب سے پہلے مسترڈ گیس یعنی کیمیکل وارفیر اسی وقت شروع ہوا اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں اس سے لوگ نہیں مارے گئے تھے یوکے اور جرمنی نے اس کا بہت استعمال کیا پہلی بار ہوای جہاز سے بم بھی ورڈ وار فسٹ یعنی پہلی عالمی جنگ میں ہی گرائے گئے پوری دنیا میں جنگ کے اثرات مرتب ہوئے تھے صرف ایک ہی حصے میں نہیں کئی سارے حصوں میں جنہیں صحت بھی ہے سماجی اور ثقافتی حصہ بھی ہے معاشی بھی اور سیاسی بھی اب ہم اس کے بارے میں ایک کر کے بات کریں گے پوری دنیا میں سہچ کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے یہ وجہ تھی بیماریاں وبا یعنی جو زخمی اور وبائی مریض تھے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ اس وقت تک انٹی بائیٹکس کی خوج نہیں ہوئی تھی اس کے بعد 1918 میں ایک بیماری آئی جس کا نام تھا Spanish Flu یہ H1N1 وائرس تھا اس کا نام Spanish Flu ہے لیکن یہ صرف سپین میں نہیں بلکہ پورے یورپ میں جنوبی امریکہ میں پوری طرح پھیل گیا تھا اس سے پچاس ملین لوگ مارے گئے اتنے سپاہی جب جنگ میں مارے گئے تو اس سے اثر یہ ہوا کہ مردوں کی آبادی یورپ میں بہت کم ہو گئی اس لئے 1921 میں جب مردم شماری کی گئی تو فی ہزار آدمیوں پر تیرہ سو عورتیں موجود تھی اب ہم بات کریں گے سماجی اور ثقافتی اثرات کی اس لڑائی میں لڑنے والے کئی سپاہیوں نے کتابیں لکھیں جن میں سب سے اہم تھے ارنسٹ ہیمنگوے اور ان کو بعد میں نوبل پیس پرائز بھی ملا اور دوسرے تھے جی آر آر ٹول کین دوسرے ہے ذہنی اثرات جنگ کے مطالق لوگوں کے ذہنوں میں جو بات تھی کہ کوئی ملک بینہ جنگ کے عظیم نہیں بن سکتا اب یہ سب ختم ہو چکا تھا کیونکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اگر جنگ جیت لی بھی جاتی ہے کوئی ملک اگر جنگ جیت بھی لیتا ہے تب بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جو پورے ملک کو اٹھانا پڑتا ہے اور ملک کی معاشی اور سماجی حالات پر بہت برا اثر پڑتا ہے تیسرا تھا فیکٹریوں میں خواتین بھی کام کرنے لگی تھی بھڑتی ہو گئے تو پیچھے کام کرنے والوں کی کمی تھی اس لئے خواتین بھی کام کرنے لگی جب ورڈ وار فرسٹ ختم ہوئی اس کے بعد بھی کچھ خواتین نے کام جاری رکھا اور اس کے بعد خواتین نے اپنے ووٹنگ رائٹس یعنی ووٹ دینے کے حق کی بھی مانگ کی ایک آخری تبدیلی تھی ہٹلر کی نازی پارٹی کا جرمنی میں قیام یعنی ہٹلر کا جرمنی میں اروج اب ہم معاشی اثرات پر روشنی ڈالیں گے عظیم برطانیہ پہلے ایک بہت امیر ملک تھا لیکن جنگ میں اس نے امریکہ سے بہت قرضہ لیا جس کی وجہ سے وہ قرضدار ہو گیا اور جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس دونوں ہی بھاری قرضے میں ڈوب گئے اس کا فائدہ اٹھا کر یو ایسی کی معیشت بہت تیزی سے بڑھی اور یہ قرض انیس سو انتیس تک امریکہ کے لیے بہت بڑا منافع ثابت ہوا جس سے اس کی ترقی ہوئی سیاسی تبدیلیاں آخری اثرات سیاسی اثرات تھے برطانیہ اور فرانس کی طاقتیں بڑھ گئی تھیں کیونکہ انہیں جرمنی کی ساری کولونیا مل گئی تھی امریکہ ایک بہت بڑا بین اخوامی طاقتور ملک بن گیا تھا کیونکہ لیگ آف نیشن اور ٹریٹی آف ورسائل میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا یعنی وہ عظیم قوت بننے کی طرف اپنا قدم بڑھا چکا تھا جرمنی میں نازی پارٹی کا قیام ہوا اور 1931 تک اس نے جرمنی پر انتخابات کر جیت حاصل کر لی تھی اور اپنی حکومت قائم کر لی ترکی جیسے ممالک میں سیاسی انقلاب ہوئے لیگ آف نیشن ایسی پہلی مجلس یا اسیمبلی بنی جس میں بہت سارے ملک شامل تھے اور اس لیے بنائے گیا تاکہ لیگ آف نیشن کو اس لیے بنائے گیا تاکہ مستقبل میں کوئی دوسری جنگ نہ ہو حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا 1932 میں دوسری جنگ شروع ہو گئی یعنی world war second اس کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوا امید کرتی ہوں آپ کی تعلیم میں مدد گار اور آپ کے معلومات کو وسی کرنے میں کامیاب رہی گئی یہ ویڈیو شکریہ